ہلو دوستو سواگت ہے آپ کے اپنے چینل ٹیک سیویل میں دوستو یہاں اس ویڈیو میں آپ کو یہاں ڈی پی سی کے بارے میں بتاؤں گا کہ ڈی پی سی ہم اپنے گھر میں کیوں دیتے ہیں ڈی پی سی ہمیں کیسے بنانا ہے ڈی پی سی کا ہمارا مین کام دینے کا کیا ہوتا ہے اور اسے جو صحیح طریقے سے بنانے کا کیا ہے یہاں پہ میتھرڈ ہوتا ہے آپ کو سستے میں کیسے اچھا بنانا ہے اور دوسری بات یہ دوستو کی اس پہ کیا کام کیا جائے کہ آپ کے گھر میں آنے والے فیوچر میں کسی طرح کا موائسچر نہ چڑھے یا پھر کسی طرح کی کوئی پریسانی نہ ہو دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈی پی سی یعنی ڈی پی سی جو ہوتا ہے ہم جب اپنا روڈ لیول سے مکان کو اوپر اٹھانا چاہتے ہیں یعنی دو فیٹ، دھائی فیٹ، تین فیٹ جرورت کے حساب سے جتنا بھی ہم اٹھاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں جتنا اپنا مٹی کا فیلنگ کرتے ہیں اس لیول پہ ایک کے دو یا تین انچ کا کنکریٹ وہاں پہ ڈھلائی کرواتے ہیں تو اسی جو کنکریٹ کی ڈھلائی ہوتی ہے اوپر اسی کو ڈی پی سی لیول بولا جاتا ہے بہت جگہ دوستو آپ دیکھیں ہوں گے کہ ڈائریکٹ جو ہے ہمارا جو پلند بیم ہوتا ہے وہی ہمارے جتنا بھی آپ کو فاؤنڈیشن کا فیلنگ کرنا ہے جتنا آپ کو مکان اٹھانا ہے اس لیول پہ پلند بیم دے دیا جاتا ہے یہ سٹرکچر کا ڈیجائن کے حساب سے ایسا دے دیا جاتا ہے لیکن میں آم بہت سارے جگہوں پہ دیکھا ہوں کہ نیچے پلند بیم بھی لوگ دیتے ہیں اور اوپر اس کے اوپر ڈی پی سی لیول پہ اپنا دو یا تین انچ کا کنکریٹ بینڈ جیسے ہم کہہ لیں یا ڈی پی سی کہہ لیں اوڈ لوگ ڈھال دیتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو وہی پروپر طریقے سے بتاؤں گا کہ ڈی پی سی جو دینا ہے وہ آپ کو اس میں کون سی کنکریٹ کیسی یوچ کرنی ہے اور آپ کو کیا میتھرڈ اس میں اپلائی کرنا ہے ساتھ میں دوستو یہ بھی بتاؤں گا کہ ڈی پی سی جو آپ کنکریٹ کاشٹنگ کر لیں گے اس کے اوپر آپ کو کیا ایسا کرنا ہے تاکہ آنے والے ٹائم میں آپ کے گھر میں کسی طرح کی کوئی دکت نہ ہو جیسا کہ دوستو آپ جانتے ہیں کہ ڈی پی سی کا ہمارا مین کام کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے کنکریٹ کا ایک بینڈ جو ہوتا ہے وہ ہمارے فاؤنڈیشن کو اور ہمارے جو اوپری حصہ ہوتا ہے یعنی کہ فرس سے اوپر کا جو حصہ ہے مکان کا اس کو ڈی بھائیڈ کرتا ہے یعنی سب اسٹرکچر ہمارے فاؤنڈیشن کا نیچے ہو گیا اور ہمارا جو ڈی پی سی کے اوپر جو فلور کے اوپر جو آتا ہے اسے سپر اسٹرکچر کرتے ہیں وہ دونوں کے ڈی بھائیڈ کرنے کا بیچ کا جو چیز ہوتا ہے اسے ہی ڈی پی سی بولا جاتا ہے دوستو ڈی پی سی بنانے کے لیے آپ جیسا یہاں بیڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ ایم فیپٹین گریڈ کا مسالہ یعنی ایک دو چار ایک آپ کو سیمنٹ ہو گیا دو تسلہ آپ کو سینڈ ہو گیا بالو لے لینا ہے اور چار تسلہ آپ کا روڑی لینا ہے آپ کو پروپر اس کو مکس کرنا ہے اور دوستو اس میں آپ کو وارٹر پروفنگ کیمیکل جو ہوتا ہے ڈاکٹر فکسٹ کا الڈیو پلس یا سیف کریٹ کیمیکل جرور مکس کر کے یوز کر لینا ہے دوستو ڈی پی سی کبھی بھی آپ ڈلوائیں تو بہت لوگ دو انچی ڈلوائیں دیتے ہیں بہت لوگ چار انچی موٹا بھی ڈلوائیں دیتے ہیں جو ہمارا پلنٹ بھیم ہوتا ہے یا پھر جو ہمارا سلایب بھیم ہوتا ہے جو ہمارے کولم ہوتے ہیں وہ ہی ہمارے جو لوڈ ہوتا ہے اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں تو دوستو ڈی پی سی صرف اس کو ہمارے فارس کو ڈیوائیڈ کرنے کے بیلڈنگ کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے تو دوستو ڈی پی سی جب بھی آپ کاشٹ کرے تو آپ کو کم سے کم اس میں آٹھ ہمیں کا دو سریع بھی یوچ کر لینی چاہیے پہلی بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا جس سے وہ آپ کا اس کے اوپر جو دیوار آتا ہے چاہے آپ چار انچ کا بنائیں نو انچ کا بنائیں وہ آپ کے دیوار کو لوڈ کو بھی سہنے میں آسانی رہتا ہے دوستو دوسری بات آپ کو یہ کرنے چاہیے کہ ڈی پی سی جب بھی آپ ڈھلائی کروالے اس کے اوپر آپ کو پروپر واٹر پروفنگ کیمیکل آپ کو لگا دینی ہے یا پھر جو تارکول جو ہوتا ہے جس سے ڈامر جسے ہم بہت جگہ کہتے ہیں جو روڈ ہمارا بنایا جاتا ہے جو بلیک کلر کا آپ یہاں دیکھ رہے ہیں آپ کو پروپر برس سے دو کوٹ میں اسے موٹا لگا دینا ہے دوستو دی پی سی جو ہے آپ کو تین انچ کم سے کم آپ کو ڈھلائی کرنی چاہیے آپ کوشش کریں تین انچ سے کم نہ دیا جائے اور آپ کو جو وارٹر پروفنگ کیمیکل ہوتا ہے ڈامر ہوتا ہے جرور اس کے اوپر آپ کو اپلائی کر لینی چاہیے یعنی پروپر اچھے سے لگا لینا چاہیے ڈی پی سی دینے میں ایک چیز اور خیال رکھنی چاہیے کہ ڈی پی سی کے لیبل کے اوپر یعنی جو ڈھلائی ہو جاتا ہے اس کے اوپر بہت لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ پلاسٹک لگا دیتے ہیں پھر اس کے اوپر اپنا پولیتھین سیٹ رکھے پھر اس کے اوپر اپنا چار انچ یعنی نو انچ کا دیوار لگاتے ہیں دوستو ہوتا کہ آپ پلاسٹک اگر آپ بیچ میں لگا دیں گے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں وہاں سے ائر گیپ یعنی وہاں سے ہوا جا سکتا ہے پانی جب باریس ہوتی ہے تو ہلکے پھلکے باریس کی مویسٹر جا سکتی ہے جس سے ہمارا وہاں سے بھی مویسٹر جانے کا چانس رہتا ہے اس لئے آپ وہاں پہ پولوتین سیٹ بلکل نہ یوج کریں آپ کوسس کریں کہ ڈامر یوج کیا جائے یا وارٹر پروفنگ کیمیکل اچھے سے لگایا جائے